اب آپ کو بتائیں چیف جسٹس کے حکوم پر انٹی کرپسن نے زیر حراست شفیق خوکر کو چھوڑ دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تازدرین تفصیلات سے انٹی کرپسن نے شفیق خوکر کو کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ ریجسٹری لہور سے گرفتار کیا تھا اور اب ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے حکوم پر انٹی کرپسن نے زیر حراست شفیق خوکر کو چھوڑ دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق بتائیے گا پہلے گرفتار کیا گیا اور اب چھوڑ دیا گیا ہے کیا وجہ سامنے آئی اس کے وقیل تھے شفیق خوکر انہوں نے جا کے تیم جسٹس پاکستان سے درخواست کی کہ آپ نے صرف تحقیقات کا حکم دیا ہے کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہی بغیر تحقیقات شفیق خوکر کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ غیر قانونی اقضام تھا اور اس بات کی تصدیق تفصیحی افسر نے بھی ہم سے کیسے ہم نے شفیق خوکر کو گرفتار کر لیا ہے لیکن دوبارہ جو احسن بھون کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی حکم ہے ابھی عدالت نے تحقیقات کا حکم دیا ہے جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک خوکر برادران کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جس پر کیف جسیس پاکستان نے ڈیڈی انٹی کرپشن پنجاب کو دوبارہ عدالت میں بلائیا اور ان کو کہا کہ فوری طور پر شفیق خوکر کو چھوڑ دیں پہلے آپ تحقیقات مکمل کریں اور اس کے بعد تحقیقات میں جو کچھ بھی سامنے آتا ہے تو پھر اسے گرفتار کیا جائے تو عدالتی حکم کے بعد شفیق خوکر کو ڈیڈی انٹی کرپشن نے اپنی راستے چھوڑ دیا ہے عدالتی تحقیقات کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے شفیق خوکر کو بہت شکریہ محمد شفاق آپ ہمیں تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس کے حکم پر انٹی کرپشن نے زیر حراست شفیق خوکر کو چھوڑ دیا ہے شفیق خوکر کے وکیل نے دلائل پیش کیے کہ ایسے ہی عدالت سے کسی کو گرفتار کرنا غیر قانونی ہے اور ہمیں موقع دیا جائے تاکہ دلائل پیش کیے جائے اور چیف جسٹس نے حکم دیا انٹی کرپشن نے زیر حراست شفیق خوکر کو چھوڑ دیا ہے کچھ ہی دیر پہلے گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی شفیق خوکر کو گرفتار کیا گیا تھا سپریم کورڈ ریجسٹری سے اور ابھی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے چیف جسٹس کے حکم پر انٹی کرپشن نے شفیق خوکر کو حراست میں لیا اور پھر چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شفیق خوکر کے وکیل نے استدا کی عدالت میں جا کر کہ ہمیں دلائل پیش کرنے کا موقع دیا جائے جس کی وجہ سے چیف جسٹس نے حکم جاری کیا کہ شفیق خوکر کو چھوڑ دیا جائے